بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہمارا عنوان ہے دوست کے نام حد ارتکاز ہے حد نوی سے اس کے تدریسی مقاصد ہیں حد کے حصوں سے واقفیت ہونا حد لکھنے کے طریقے سے واقفیت کر سکیں گے آزہود کسی بھی عنوان پر حد لکھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پیارے بچوں حد کہتے کس کو ہیں حد سے لکھی کے تحریر جو کسی کے نام لکھی جائے اس کو حد کہتے ہیں حد ایک تحریری ملاقات ہے اس لیے اسے آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں اب ہم حد کی اقسام کی بات کرتے ہیں تو حد کی دو اقسام ہیں ایک کو رسمی حد کہتے ہیں اور ایک کو غیر رسمی حد اب رسمی حد میں حکومتی اداروں یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کے نام والدین، رشتہ داروں اور دوست اخباب کے نام خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں اور خط لکھنے والے کو مکتوب نگار یا کاتب بھی کہتے ہیں جس کو خط لکھا جائے اس کو مکتوب علے کہتے ہیں تو پیارے بچوں جس طرح سے اصول برائے مضمور نویسی تھے اس طرح سے اصول برائے حد نویسی بھی ہے کہ آپ خط لکھنے کے کچھ اصول ہیں آپ نے حد لکھنے سے پہلے ان کو پڑھ لینا ہے اور ان پر عمل کرتے ہوئے آپ نے حد لکھنا ہے الفاظ کی تعداد ستر سے اسی بہترین زہر الفاظ کا استعمال ہو ہدایت مقام تاریخ اوپر دین جانب مقام جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے نیچے تاریخ لکھیں القاب تیسری سطر یا لکیر کے درمیان میں مکتوب علے کا لکب اختے یا نام لکھا جائے گا سلام دعا چوتھی سطر کے آغاز السلام علیکم عداب یا دعایہ کلمات لکھے جائیں نفس مضمون سلام دعا کے بعد پرائے راست وہ باتیں لکھنا شروع کر دیں جو عام مکتوب علے جس کو حد لکھا جائے کو لکھنا چاہتے ہیں حد کا مضمون سادہ مختصر خوش حد شائستہ عام فخم واضح بے ساختہ اور انتہائی آسان زبان میں ہو حتم دعایہ کلمات عداب و دعا کے بعد حد کے آخر میں بائیں جانب اپنا نام تحریر کریں القاب مختصر ہوں القاب و عداب بزرگوں کے لئے مخترم جناب جناب استاد مخترم بائی جان باجی جان پیاری امی پیارے ابو جان مخترم والد صاحب ہم عمروں کے لئے پیارے دوز سہیلی اچھے بھائی بہن اب دعایہ کلمات کی بات کرتے ہیں حد کے ہاتھ میں پر خدا حافظ اللہ نگے باند دعا گو حیر کا طالب وغیرہ کے الفاظ استعمال کریں آغاز اور اختتام صحیح لکھنے کی صورت میں تین نمبر دیے جائیں گے بہترین زبان زہیرہ الفاظ اور نفس مضمون کو مد نظر رکھ کے لکھنے کے سات نمبر دیے جائیں گے یہ آپ کے خط کے ایک اصول ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھ کے خط لکھنا ہے تو پیارے بچوں اب خط کے حصے مقام روانگی اور تاریخ نمبر دو القاب نمبر تین آداب نمبر چار نفس مضمون نمبر پانچ اختتام مکتوب نمبر چھے مکتوب نگار کا نام آپ کے سامنے یہ خط کا ہاکہ ہے کہ جس طرح سے جس پیٹرن پر آپ نے خط لکھنا ہے وہ طریقہ میں آپ کے سامنے اس لائٹ پر میں نے لگا دیا ہے اس کو میں دھرا بھی دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اوپر ایک کارنر سے شروع کرنا ہے لکھنا ہے کمرہ امتحان علیو پھر حتمہ بے پھر حتمے کا نشان لگانا ہے پھر جیم پھر یکم دسمبر دوہزار بیس جو بھی تاریخ ہوگی جس دن آپ ہاتھ لکھ رہے ہوں گے وہ والی تاریخ آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے پھر جو آپ تاریخ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہ چھوٹے حتمے کی علامت لگا کے تو پھر آگے مہینہ اور وہ لکھ دیں گے جو سال ہوگا پھر آپ نے لکھنا ہے میرے پیارے دوست یعنی کہ جس کو آپ حد لکھنا چاہ رہے ہیں تو کیونکہ ہمارا عنوان یہی ہے کہ دوست کے نام حد ہے تو پھر ہم نے محاطب کس کو کیا میرے پیارے دوست اور ہم نے ندائیہ کی علامت لگا دی پھر اس کے بعد ہم نے السلام علیکم لکھا اور اس کے بعد ہم نے تفصیلیہ کی علامت لگائی پھر اس کے نیچے والی لائن سے جہاں پہ ہم نے تفصیلیہ کی علامت لگائی وہاں سے ہم شروع کریں گے کہ میں حریت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی حریت سے ہوں گے آگے جو بھی عنوان آپ کو دیا جائے گا اس پہ آپ نے آگے وہ اپنا حد لکھتے جانا ہے جو آپ کا نفس مضمون ہوگا وہ آپ نے اس کو مکمل کرتے جانا ہے پھر جب آپ وہ لکھ چکیں گے جو آپ کا عنوان ہوگا تو پھر آخر میں آپ نے دعایا کلمات جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور آپ اختتام کس طرح سے کریں گے آپ آخر میں آ جائیں گے اور کہیں گے خدا حافظ پھر اس کے بعد آپ کا دوست علیف پھر یہ حتمی کی علامت لگانی ہے پھر بے پھر حتمی کی علامت لگا کے جیم آپ نے اپنا نام نہیں دینا تو یہیں لکھنا ہے تو یہیں پیٹرن جو ہے وہ آگے تک جوں جوں آپ اگلی کلاسز میں بھی جائیں گے تو یہیں پیٹرن فالو ہوتا ہے اور پیٹرن کے تین نمبر ہوتے ہیں اگر پیٹرن بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہو تو اسی کے ہی تین نمبر ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو دھیان سے لکھنا ہے تو پیارے بچوں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نمونے کا حد جو ہے وہ میں نے یہاں پہ پیش کیا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ مطلب کس طرح سے آپ مطلب آپ کا نفس مضمون کس طرح سے ہو جو عنوان ہوگا آپ لکھیں گے تو اسی کے مطابقی تو لیکن یہ ایک نمونے کا حد میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کی سلائیڈ میں لگایا ہے تو آپ کا گھر کا کام ہے اپنے دوست کو امتحان میں پاس ہونے کی مبارک بات کا حد لکھئے آپ نے اپنے دوست کو حد لکھنا ہے تو آپ نے اس کو امتحان میں کامیابی کی اس کو پاس ہونے کی مبارک بات دینی ہے ٹھیک ہے جو میں نے حد کا حاقہ وہاں پہ لگایا ہے آپ نے اسی کو مدنظر رکھ کے تو وہ آپ نے مطلب حد شروع کرنا ہے اور اختتام بھی اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے حد لکھنے کے بعد آپ یہ کام اپنے اردو کی نوٹ بک پر کریں تاریخ ضرور لکھیں اور کیے گے کام کی واضح تصویر بنا کر اپلوڈ کریں تو پہلوڈ کریں شہرے بچوں آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا اگلے سبق تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ شہرے بچوں آج کا منسب Drop My